موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی السلام علیکم کیا حال چال ہیں جی سب دیکھ اللہ پاکستان سارے کو اپنے زمان اچھ رہے ہیں موسیقی اور آج میں کر رہی ہوں اپنے کھانے کی تیاری اور صبح ہی سے بس سے میرا ارادہ تھا کہ آج میں نے کھانا جلدی بنا لینا تھا کیونکہ آج کا بھی میرا کافی بیزی شیڈیول تھا اور میں نے دال بھی نکالی ہے اور ساتھ بھی میں بناوں گی آج کیمہ چامپ اور اس کے لئے میں نے ساری چیزیں ہی پہلے کٹھی نکالی دال کو میں نے سب سے پہلے بھی گو دیا تھا کیونکہ اس کو ٹائم لگتا ہے آج کل کی دال ویسے وہ اچھی والی دال نہیں بن رہے پتنی کیوں جلدی گلنے کا نام ہی نہیں لیتی حالانکہ پہلے تو دال رکھتے تھے اور فوراں سے پک جاتی تھی لیکن آج کل اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دال کو میں نے بھی گو کے رکھ دیا تھا اور ابھی میں چڑھا لیتی ہوں اپنی چامپ کڑائی کی تیاری کر لیتی ہوں اور پہلے میں نے اس پہ کڑائی رکھی آج آپ کو میری آواز تھوڑی خراب لگ رہی ہوگی کیونکہ کل بھی کل تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی نکل ہی نہیں رہی تھی میں کل سارا دن کوشش کرتی رہی ہوں کہ اس ویڈیو کی وائز اوبر کر کے ڈال دوں لیکن مجھ سے آواز بالکل ہی نہیں نکل رہی تھی اتنی خراب آ رہی تھی کہ آپ لوگ کو سمجھ ہی نہ آتی تو پھر میں نے سوچک چلو آج کچھ تھوڑی بیٹر ہو جائے گی شام کو آج میرا اراد ہے کہ میں پیوں گی سوپ اور ہمیشہ ہی میرا گلہ خراب ہو یا میں سوپ جا کے کسی اچھی جگہ پہ پی لوں تو میرا گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو خیال یہ خرچہ نکلا ہوئے تو ابھی میں جو ہے کڑائی چامپ بنانے کے لیے کیمہ رکھے میں نے دھوکے اس میں چامپیں بھی میں نے ڈال دی ہے ساتھ پے میں تین چار ٹرماٹر ڈال دوں گی لسہ ندرک ڈال دوں گی دو پیاز ڈال دوں گی ہری مرچیں ڈال دوں گی نمک بیسک مسائلیں نمک میرچ ہلدی سکہ دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر گرہ مسائلہ پاورڈر اینڈ میں ڈالوں گی گرہ مسائلہ پاورڈر ایک تو ویسا مجھے ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا دوسرا میرا سالن بھی بلیک بلیک ہو جاتا ہے جو کہ مجھے بلکل ہی نہیں اچھا لگتا تو جل جل یہ چیزیں ڈال کی اس کو کور کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کھڑا کر دیں گے آگ پہ تو جتنی دیر میں یہ بن جائے گا پھر میں جڑھا لوں گی ڈال آج میں فریش ہو کے ہی کچن میں آئی ہوں میں اکثر کچن سے فری ہو کے فریش ہوتی ہوں لیکن آج کہیں ذرا جانا تھا تو فٹا فٹ سے میں نے سوچا کہ کھانا بنا لوں اور پھر نکلے جائیں گے ویسے کچن آج اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ تھوڑا تھوڑا سا اب نہاؤ تو ہلکی سی سردی لگتی ہے اور تھوڑا سا گرم کچن نا اچھا لگتا ہے تو ادر وائز تو کچن گرم ہوتا ہے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا لیکن آج جب فریش ہو کے کچن میں ہوں میں نے سوچا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کچن گرہ گرم گرم ہے تو بس موسم کی چیہیں جو تے نا ایک تو اچھا بہت لگتا ہے خاص طور پر جب گرمیاں جاتی ہیں اور سردی آتی ہیں تو یہ تو بڑا ہی موسم اچھا لگتا ہے سب کو ہی ہمارے خصوصا ملتان والوں کو کیونکہ ملتان میں ایک تو گرمی بہت ہی زیادہ پڑتی ہے اور ٹائم بھی اس کا ڈیوریشن کافی زیادہ ہے سردی تقریبا ہم ایک دو ماہ یا تین حد تین ماہ بس اور پھر آٹھ ماہ مطلب سمجھیں کہ ہمارا گرمی ہی رہتی ہے شکیمہ میں نے جڑا دیا تھا ساتھ میں چامپیں بھی میں نے رکھ دی تھی کیونکہ چامپوں کو گلنے کے لیے بھی تھوڑا سا پانی چاہیے ویسے بھی مٹن ہے تو اس کو پانی تھوڑا چاہیے تو میں نے اس میں لسن ادھرک جو کہ اولیٹی تیار اٹمارٹر کارٹ دی ہیں سارے ڈرائے میں سالے ڈال دی ہیں اور پیاز جو اینڈ میں ہیں وہ میں ابھی کارٹ کے وہ میں ڈال دیتی ہوں تو جتنے بھی میرے ساتھ لوگ جڑے ہیں میں نے پتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ میں ہی تیاری کرتی ہوں ہنڈی بنانے کے لیے میں نے کبھی بھی آل ریڈی بیٹھ کے کوئی گھنٹہ ضائع نہیں کیا آدھ گھنٹہ کوئی بیٹھ کے ضائع نہیں کیا کہ الگ سے یہ کارٹ کے رکھوں وہ کارٹ کے رکھوں ایسا میں نے نہیں کیا حالانکہ کبھی کبھی ویڈیو کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کبھی سب کچھ ریڈی کر کے ڈالتے ہیں مطلب ہر چیز تیار ہوتی ہے اور ہم ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ میری یہ عادت ہے اور یہ میری مطلب ریالیٹی ہے تو اس وجہ سے پھر میں مجھے وہ بڑا عذاب لگتا ہے تو میں ایسے ہی کرتی ہوں میں ویڈیو بھی پھر ایسے ہی شوٹ کر لیتی ہوں دال بھی میں نے یہاں پہ چڑھا دی ہے اور ساتھ میں میں نے گوشت کا حسالان مطلب کڑائی گوشت بھی وہ بھی میں نے چڑھا دی ہے کیونکہ اگر چکن بن رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جب مٹن بن رہا ہو تو ساتھ میں دال ضرور بنا لیتی ہوں دال تو سب کو ہی پسند ہے اگر بچے نہیں لیں گے مطلب فاطمہ وہ بھی دال کھا لے گی دال سے روٹی کھا لیتی ہے رومان بھی کھا لے گا لیکن مٹن میں نے بنایا ہے اور ساتھ میں بنائی ہے میں نے کیمہ کیونکہ آج ایک تو میری ہسپیڈ نے بھی آنا تھا اور دوسرے ایک دو مہمان تھے ہمارے تو ان کا بھی تھا تھوڑا ڈاؤٹ کے شاید وہ آ جائے اس وجہ سے پھر میں نے کچھ اچھا بنا لوں تاکہ این ٹائم پہ یہ کہ میں تنگ نہ ہوں کیمہ چام کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ آپ کسی بھی دعوت میں بھی یہ آرام سے بنا سکتے ہیں دعوت میں ایسی ڈیشز بہت اچھے لگتے ہیں تھوڑی چھنیک ہو جاتی ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اب اس کا بنائی کا ٹائم آگے ہے پانی جو میں نے ڈالا تھا وہ تقریباً ڈائے ہو گئے اور چامپ میں نے چیک کیے وہ بھی گل گئی ہے کیونکہ چامپ کا گلنا بہت ضروری ہے کیمہ تو ہمارے تھوڑے پانی میں بھی گل جاتا ہے لیکن چامپ میں تھوڑی ہڈی ہوتی ہے اور میٹ ہوتا ہے تو اس کا گلنا بہت ضروری ہے ورنہ ایسی اچھا نہیں لگتا ابھی میں اس میں ڈال دوں گی ثابت کھڑا گرہ مسالہ اور پھر اس کی کروں گی بنائی اچھے بنائی کر کے ہی میں ابھی اس میں ڈال دوں گی اچھا خاصہ دہی ڈال دوں گی کیونکہ دہی تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے تو جب دہی خود تھوڑا سا پانی چھوڑے گا اس میں بھی جو پچی کھچی چاپ کی ہے وہ بھی گل جائے گی اور کیمہ کہے کہ وہ الگ الگ دانہ ہو جاتا ہے کیمہ ہمیشہ ہی الگ الگ دانہ اچھا لگتا ہے اور اس آتھ میں میں پھر سلاعت کی تیاری بھی کر لیتی ہوں اس کے لیے کھیرہ ٹماٹر اور پیاس وہ میں کٹ لوں گی اور سمپل سا سلاعت بناؤں گی کیونکہ آج یہ میرے تھوڑے دور کے مہمان ہیں یہ ایسے سے آئیوئی تھی میری ایک سسٹر ہیں اور ان سے میں نہیں ملنا تھا تو تھوڑی بہت کنفیوزن بھی تھی میری ہسپینڈ نے بھی آنا تھا بس اسی تھوڑی ٹینشن میں تھی کہ ہسپینڈ نے بھی میرے دور سے آنا تھا مطلب انہیں بہاولپور سے آنا تھا پھر انہوں نے بھی آنا تھا یہ جگہ پہ میٹنگ تھی تو میرا یہی ٹینشن مجھے تھی کہ ٹائم پہ ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں کیونکہ پھر وعدہ تو وعدہ ہی ہوتا ہے اور پھر وہ خود بھی اتنی دور سے آئی ہوئی تھی تو اس وجہ سے اور میرے ہسپینڈ سے بھی ان کی پہلی ملاقات تھی اس وجہ سے پھر مجھے کافی ہی ٹینشن اس ٹائم لگی ہوئی تھی میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ فٹا فٹ سے کسی طرح اپنا کام کمپلیٹ کر کے اسے سائٹ پہ کرنا سازہ میں میرا سلاحات بھی تیار ہو جائے گا اور چانب بھی تقریباً گل گئی ہے اور بھن بھی گئی ہے اس کو مسالہ بھی اچھے سے لگ گیا ہے تو میں اب کیا کروں گی کہ تاوائے پہ تھوڑا سو وہی والا کیمے میں سے ہی نکال کے تھوڑا سو آئی ڈالوں گی اور اس پہ چانب پہ میں الگ سے تھوڑا سا فرائی کر لوں گی کیونکہ چانب کو ایک تو تھوڑا سا کلر اچھا لگتا ہے اور یہ تھوڑی سی بھنی ہوئی تبے پہ یہی اچھی لگتا ہے ان کا کلر بہت اچھا آجاتا ہے اتنا آئی اپیلنگ ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ بس چھٹ سے کھا لے کھانا ہمیشہ ہمیشہ ہی پہلے آنکھیں کھاتے ہیں پھر بعد میں آپ کو ٹیسٹ کرتے ہو تو آنکھوں کو اچھا لگنا کھانا بہت ہی ضروری ہوتی ہے ہم لوگ کیوں بار بار ریسٹورن میں جاتے ہیں کیونکہ ہمیں جب وہ کھانا پریزنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انہیں دیکھنا اس کھانے کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھنے کے لیے آپ کو کھانا ہمیشہ ہی خوبصورت خوبصورت برتان ہو اچھا ساف ستھری جگہ ہو خوبصورت برتان ہو اچھا ہو اور سب سے اچھی بات ہے کہ کھانا مطلب پریزنٹ اچھا ہو اس کی شکل اچھی ہو اور پھر ٹیسٹ پہ تو پھر سونے پہ سوہا گیا ٹیسٹ بھی اچھا ہونا چاہیے تو ابھی میں نے اس پہ بھی تھوڑی سی دہی ڈال دیے اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال لوں گی لیمن اس کو میں اچھے سے کر لوں گی فرائی تاکہ اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے اور یہ فرائی بھی بڑی اچھی ہو کیمہ بھی فرائی ہو گیا چام بھی فرائی ہو گیا اب میں بس اس پہ تھوڑا سی ڈال دوں گی ہری مرچیں تھوڑا سا ڈال دیں گے اس پہ دنیا انڈ میں اس کو سموکی فلیور دیں گے بس یہ ہو گیا کھانا بنا کے بس ابھی پھر نکل جائیں گے کیونکہ کھانا ہم کھائیں گے نہیں ابھی میرے ہزپنٹ بھی نہیں آئے اور مہمانوں کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے باہر ہی ملنا ہے میبھی وہ میرے گھر پہ آ جائیں لیکن میں میری کوشش ہے کہ ہم انہیں کسی اچھی جگہ پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیں تو فیلحال جو صرف میں نے ملک شیک بنایا ہے کیونکہ رومان گھر پہ اس کو بنا کے دیئے خود بھی ایک گلاس لیے اور کھانا کھائے بغیر ہی ہم ابھی گھر سے نکل پڑے ہیں چوکلٹ والا لے لو اور ان سے ملنے کو بھی ٹائم تھا تو میں چلی گئی تھی ساتھ ہی ایک سبسٹرور ہے وہاں پہ چلی گئی تھی تو یہاں پہ بھی مجھے میری دو سبسکرائبر ملی تھی دونوں بڑی پیاری دیں اچھا بندہ اس ٹائم تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اچھا لوگ زیادہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں کہ مظلو یہ کیا بات کر رہی ہیں تو بندہ اس ٹائم تو گڑ بڑا جاتا ہے اس وجہ سے میں ان کو صحیح سے ملی نہیں سکتی لیکن دونوں بڑی پیاری تھی بہت ہی اچھی تھی اور خاص طور پر اخلاق ہی بہت اچھی تھی جب کوئی ملتا ہے نا آپ کو بس ایسے سلام ہی کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا کیا اخلاق ہے تو دونوں ہی بہت اچھی تھی میں نے ان کا نام ہی نہیں پوچھا تو بس فاطمہ کے لیے چیزیں جو اس نے کٹھی کرنا ہوتا ہے اپنی چیزیں تو بس یہ سب اپنی پسند کی اچھا سمائیدار اتنی ہے صرف وہی لے گی جو یہ خود کھاتی ہے جو پسند سے کھاتی ہے جو شوق سے کھاتی ہے جو چیزی شوق سے نہیں کھاتی وہ بلکل نہیں لے گی یہاں سے اتنی چیزیں نہیں لینی تھی اور یہی کا ہی ہم نے انہیں ٹائم دینا تھا اور ہم نیا بی بی کا ارادہ بھی یہی تھا کہ ہم انہیں یہی بے ہی کھانا دیں گے تو بس پھر انہیں ٹائم دیا تو انہیں ہمیں ساڑھے آٹھ کا ٹائم دیا تو ہم پھر یہی پہ ہی ان کا ویٹ کر رہے تھے انہیں آنے میں کچھ دیر باقی تھی تو اتنا زیادہ پھر یہاں پہ ایسے بیٹھا نہیں جا سکتا تھا تو پھر میں نے انہیں سوپ آٹر کر دیا تو میری اسپرنٹ نے کہا کہ اپنے لیے منگا لوں پھر بعد میں اور بھی منگا لینا کھانا بھی منگا لینا تو سوپ میں نے منگا لیا تھا کیونکہ میری خود کی طبیعت بہت ہی زیادہ اس ٹائم خراب ہو رہی تھی تو سوپ ویسے بھی میرا بڑے دل کر رہا تھا یہی وہی بات ہو گئی کہ جب بنی بنائی چیز بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو سامنے رکھی جاتی ہے تو اس ٹائم آپ کا مطلب کافی آپ کی ٹین آپ ٹینشن فری بھی ہو جاتے ہیں توڑا مائنڈ بھی آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے اور دل بھی کرتا ہے اچھا بھی لگتا ہے خیر سوپ تو میں نے پی لیا اور کھانا پھر ان کے آنے پہ آرڈر کرنا تھا لیکن اپنے ٹائم پہ جو ٹائم فیکس تھا ان کی گول آ گئی ان کو میں نے بارہا کہا کہ آپ ادھر آ جائیں لیکن وہ میری بات نہیں مانے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ کے گھر پہ آنا ہے مجھے تھوڑا سا امبیرسنگ ہو رہا تھا کہ میں اپنی گھر پہ مطلب نہیں بھلانا چاہ رہی تھی آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ مطلب آوٹ آف کنٹری سے آیا جائے تو انہوں نے کسی اچھی جگہ پہ کھانا دیا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے مکینوں سے تھوڑا ملنا ہوتا ہے مکینوں سے ملنا ہوتا ہے مکانوں سے تھوڑا ملنا ہوتا ہے تو یہ بات ان کی میرے دل کو اتنی اچھی لگی اور وہ خود نیچر کی اتنی اچھی ہیں پس پھر میں گھر چلی گئی تھی واپس یہاں پہ ان کا بھی یہ والا جو بھیل میں نے یہ پی کر کے تو ہم گھر چلے گئے اور کھانا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کسی اور دن کھائیں گے کیونکہ وہ ابھی ادھر ہی ہیں پاکستان میں تو انشاءاللہ میں نیکس میں انہوں نے ضرور انبائیٹ کروں گی نادی سے بھی ملواؤں گی پہلی بار وہ میرے گھر پہ آ رہے تھے اور کیمرہ آن کرنا بلکل غیر مناسب بات تھی تو میری آگ کی ویڈیو یہیں تک انشاءاللہ دنچ